بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے نہیں ہوں گے الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے دار سا چٹ پٹے کیمہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ویڈیو آپ نے فل واج کرنی ہے تاکہ آپ سے ریسپی کا کوئی بھی پارٹ مسنا ہو سکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مزے دار سا چٹ پٹے کیمہ بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیمہ کو میرینیٹ کرنا ہوگا ون ٹی سپون اس میں جنجر پیسٹ ایڈ کر دیں گے میں نے یہ مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ بیف بھی یوز کر سکتے ہیں ون کپ ہم رفلی سا چوب کی ہوا پیاس بھی اس میں ایڈ کر دیں گے بہت مزے دار سا یہ کیمہ انشاءاللہ ریڈی ہوگا اور ون ٹی سپون ہم اس گالک پیسٹ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس مکس ہے تو آپ مکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ون کپ ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے چٹ پٹا سا کیمہ بنا رہے ہیں تو ون ٹیبل سپون ہم اس میں فریش گرین چلی پیسٹ ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں دنیا پورڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پورڈر بھی جائے گا آپ سپائس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں تکا مسالہ ایڈ کر دیں گے یہ اس کے فلیور کو اور زیادہ انہینس کر دے گا اور ہارف ٹی سپون میں نے اس میں چلی پورڈر ایڈ کیا ہے ہارف ٹی سپون سے بھی کم ہے اس میں حلدی ایڈ کر دوں گی اور اکورڈنگ جو ٹیس اس میں سولٹ ایڈ کیجئے گا کیونکہ تکہ مسالہ میں بھی ہوتا ہے ہارف ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کیا آپ چاہیں تو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایڈ کیا کیونکہ مزے دار سے ہم چٹ پٹا سا کیمہ بنا رہی ہیں یہ اتنا مزے کا ریڈی ہوا تھا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگی بیل کو بھی کلک کر لیں اس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون گی ایڈ کر دیں گے اوئل نہیں ایڈ کیجئے گا گی ایڈ کیجئے گا اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اٹ لیس ہم اس کو ٹو آور تو دیں گے میرینیٹ ہونے کے لئے بعد میں ہم اس کی کوکنگ سٹار کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے میرینیٹ ہو گیا آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے اور زیادہ اچھا سا اس کا فلیور آئے گا اب میں نے اس کو ایک پورٹ میں ایڈ کر دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے میڈیم آنچ پہ اس کی کوکنگ کریں گے اور میں اس میں اس کو گلانے کے لئے اس میں پانی ایڈ کر دوں گی ون کپ کے قریب اس میں وارٹر جائے گا تاکہ کیمہ اچھے سے گل جائے رسپی اچھی لگیا تو ضرور لائک کیا کریں اور اچھے سے کومنٹ بھی ضرور کیا کریں اس طرح مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ویڈیو کو لائک کرتی ہیں اور اچھے سے کومنٹ بھی کرتی ہیں اور میں نے اس میں چوب کی ہوئے دو ٹمارٹر ایڈ کر دی ہیں اچھے سے مکس کر کے اس کو کور کر دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی آفٹر فیفٹی منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا کہ مچھے سے گل جائے اور میں اس میں اب گھی ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون ہم نے میرینیٹ میں ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون ہم اس میں اب ایڈ کر دیں گے گی ایڈ کر کے اس کی اچھے سے بنائی کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں سابو زیرہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو چیک کرتی ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردستہ ہمارا چٹ پٹا کی ماریٹی ہو گیا ہے اس کو اب ہم سرف کرتے ہیں ایک میں نے بول میں اس کو گرمہ گرم مکال لیا ہے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ ٹیمٹنگ بنانے کے لیے میں نے اس میں سلائس میں کٹا ہوا ادرک ٹوماٹر سبز میرچیں اور دنیا ڈال دیا تاکہ ہم اس کو اور زیادہ سے انجوائی کر سکیں آپ نے اس ریسپی کو مسترائی کرنا ہے اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیرزو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو زور لائک کیجئے گا اور پیارے پیارے سے کمنٹ زور کیجئے گا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا ڈیرو کیا رکھئے گا چپاتی نان کے ساتھ اس کو سرف کریں بہت مزا ہے گا آپ کو انشاءاللہ ملوں گے ایک نیمہ زیادہ سی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیا اللہ حافظ انجوائی دی ککین